اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوڈ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ٹائم پہ کرسپی سافٹ اور ٹیسٹی لچھا پراتھا کیسے بنایا جاتا ہے آج کی ریسپی یہی ہے آج میں بناوں گی پلین لچھا پراتھا جو کہ کسی بھی سالن کے ساتھ کھایا جاتا ہے دوسرا مسالہ لچھا پراتھا جو چائے اور دہی کے ساتھ کھایا جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز آپ کو ایسے ملیں گی جو صرف آنکھوں کو اچھی لگنے کے لیے لیئرز دکھانے کے لیے کچھا لچھا پراتھا دکھا رہے ہوتے ہیں جو باہر سے تو کرسپی نظر آتا ہے لیکن اندر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پراتھا کچھا ہے اگر آپ کو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ کرسپی سافٹ اور فلی ککٹ لچھا پراتھا کھانا ہے تو میرے ساتھ رہیے چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ وائٹ آٹا لیا آدھی چائے کی چمچ نمک ایڈ کیا اور نیم کرم پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے پرفیکٹ دھو تیار کر لینی ہے آٹا تھوڑا نرم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ سخت نہیں کرنا کبر کر کے تیس سے چالیس منٹ کے لیے ریٹس دینا ہے آٹا سیٹ ہو چکا ہے ایک چھوٹا پیڑا لیا اس کو میں بیل لوں گی بلکل پتلی سی روٹی بنا لوں گی اس طریقے سے اب اس کو کٹ کیا اس طرح سے سٹریپس کی صورت میں کٹ کر لیا برش کی مدد سے گھی لگایا اس طریقے سے فولڈ کر دیا ساری سٹریپس اس طرح سے لمبا سنیک بنا لیا اور ایک ہاتھ پہ اس طریقے سے لپیٹ کے اور ایج اس کا اندر فولڈ کر کے اچھے طریقے سے پیڑا بنا لیا ایک اور چھوٹا پیڑا لیا اس کو بھی اسی طریقے سے باریک بیل لیا اب اس پہ تھوڑا سا گھی آٹ کیا تھوڑی سی میرچ تھوڑا سا نمت تھوڑا سا گرم مسالا اور کلر کے لیے تھوڑی سی حلدی آٹ کروں گی کلر اچھا آئے گا یہ بنے گا مسالا پراتھا برش کی مدد سے اس طرح طریقے سے پھلا لیا پہلے اس طریقے سے فولڈ کیا اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ایک ایج سے لپیٹ کے گول کر لینا اس کو اور سینٹر سے اس طریقے سے ہاف کٹ کر کے اس طریقے سے اس کو بنا لینا ہے اب اس کو بیل لوں گی دوسرا پراتھا بھی اسی طریقے سے بیلا اب ون بائی ون کوک کروں گی ان کو جی فلپ کر کے گی لگایا تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے ہائی فلیم پہ پکا لیا اگر سوفٹ ہوگی تو آپ کا پراتھا کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوگا پلین لچھا پراتھا ریڈی ہو گیا اب مسالہ پراتھا اس کو بھی پلٹ کے گھی لگایا اور اچھے طریقے سے کوک کر لیا اگر ابھی تاکہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تینک یو دیکھیں ماشاءاللہ دونوں پراتھا ریڈی ہو چکے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ